میرا سوال سر جنید سے ہے جنید صاحب صحافی کا کام مسائل کو اجاگر کرنا ہوتا ہے بطور سینئر صحافی آپ ہمارے ملوک کا درپیش مسائل میں سے سب سے بڑا مسئلہ کس سے سمجھتے ہیں ایک روایتی سا سوال ہے لیکن بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اکثر یہ صحافیوں دانشوروں کی محفلوں میں یہ سوال ڈسکس ہوتا ہے ذرائع ابلاغ پر بھی اس پہ بات ہوتی ہے یہ مختلف لوگ مختلف انداز میں دیکھتے ہیں کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے میرا بہت عرصے سے اس حوالے سے ایک ہی موقف ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ مسئلوں کی جو ماں ہیں وہ ہے جہالت اور اس ماں کی دو بیٹی ہیں جو ہمیشہ سے ہی اپنی ماں کی عرکتوں کی وجہ سے بیائی نہیں گئی وہ بن بیائی ہمیشہ جہاں ماں جاتی ہے پوری دنیا میں اپنی ماں کے ساتھ جاتی ہے وہ دو بیٹیاں کون سی ہیں کرپشن اور غربت جہاں پہ بھی آپ جہالت دیکھیں گی وہاں پہ یہ دو اس کی جڑی ہوئی بیٹیاں جڑوہ بیٹیاں ضرور دیکھیں گے کہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ غربت ہو اور اس کی ماں نہ ہو یعنی کرپشن نہ ہو اور جہالت نہ ہو کہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کرپشن ہو اور ماں اور دوسری بہن نہ ہو یہ تینوں ہمیشہ ہی کٹھی ہوتی ہیں جس جس ملک نے یہ دیکھی ہے نا جہالت دیکھی ہے انہوں نے دو بیٹیاں اس کی دو بیٹیاں ضرور دیکھیں بلکل بہت اچھی کیا بات ہے زبردہ پھر ہم ماں ہی ہیں نا دی اب با مر گئے نا دا نہیں دے سارے انہوں نے ویاں کے ایسی مگروں کے انہیں لاؤں دے نہیں شادیاں ہوتی نا میں دے کہنا انہوں نے مانویں ناڑی ویاں دے ہو اسلام علیکم مالیکم میرے نام جزانہ ہے آسٹریاز ہی میں آیا ہوں آسٹریاز ہی میں آسٹریاز ہی میں آسٹریاز ہی Harsh کیا کرتے ہیں صرح بہاں پہ وہاں پہ jegoegtرہ ڈکو رہنگوہеперь ہی گھا کے باہت ہے انگو hassسوں کے باہت ہے وہی زبردست کتنے رکھنے پھے پہلے ہوئے وباہ جی لہکہ بہد Geschichte ہے پانچ بلاک ساہ شہائیں ہیں پانچ بلاک ساہ شہائیں ہیں پانچ بلاک سر شہائیں ہیں انہوں نے انہوں نے انہوں نے سرسنا سرہتplo'd yaptے ہیں انگورت کے اڈاڑا ہوں دا اینا نا انگور ہوں دا ہوں دا چھنگی بھلی فصل ہو جاندی ایرے نئی رکھے پہ تو غور کرو پانچ مرلے سات سرزائیں ہیں پاچھن ہے وہاں اوستریہ ہے جنا پاکستان کو تھوڑا جے نہیں تو اوستریہ میں کیا ایک مرلہ جو ہے وہ چھے مربوں کے برابر ہوتا ہے سار جی مہنگا بھی تو ہندانا تک کمانا بیکھو کہ نہوکھا جے پانچ مرلے تو اڈا آسٹریہ کی گل ٹاؤنشپ چھے سار آپ پر کہ سالانا اپنی جو فصل ہے وہ شاپر میں لے کے جاتے ہیں کیسے لے کے جاتے ہیں انگور بہت زیادہ لگتے ہیں بہت زیادہ پہتے ہیں اے رالہ صاحب تھی فصل چو ایک پیٹی ہوئے نا کہندے ہیں یار ایس دوا بہت اچھی ہے یہ فصل تم سارا مبارک ہوئے تاڑی واسے آٹھ دا سنگور لے گیا ہے یار ایسے آپ لوگ مزاق کرنا شروع کر دیتے ہیں انگوروں کی فصل ہے وہ کھانے کے کام نہیں آتی کلی جوٹھا گیٹ اتانمہ کھوڑ کھالتا سیاں ایسے آپ نے فصل دے ایک توتا بیٹھ جانا چیکہ مار اللہ پندے نے لہنچ میری فصل تباہ ہو گی سے یار وہ آپ کو صرف بہتے ہیں بابی دیکھے کیسے آس رہی ہیں شوہر کو جھوکتے پڑھ رہی ہیں اور دیکھے وائف آس رہی ہیں اور سارا ہاتھ ہے اور ساری فصل پل آکاشتی کیویں کار دینے کیویں اینج ہو گی ایسے آپ کو انگوروں کی فصل ہو جاندی نے پوری شاپرچے پاکی مرکے کمان دے جاندے ہیں رانا صاحب یہ فرمائے کہ آسٹریا میں کتنے پاکستانی ہیں کندازے کے مطابق چھ ہزار پاکستانی ہیں ہم آپ کو ایک بات بطا دوں رانا صاحب کا یہ تارف تو آپ لوگوں نے سن لیا یہ وہاں کے پرموٹر بھی ہیں اچھا وہاں پر جو تھییٹر جاتا ہے اس کو وہاں پر یہ اپنا خریدتے بھی ہیں اور شو کرواتے بھی ہیں ایک دفع ہم شو کرنے گئے تھے تو ہم نے اٹلی سے آسٹریا بائی روڈ آنا تھا تو راستے میں ہم لوگ انجوائے کرتے ہیں تو شو سے لیٹ ہو گیا تو سبیر جبی صاحب میرا شو مرواتا تسی ستیان آسکارتا جی میں رانا صاحب نے فرم کی دماغ کہ رانا صاحب اسی شو دے نہیں پہنچ سکاں گے اسی شو تو تین کنٹے بعد پہنچاں گے رانا صاحب کہنے نے یار ویکی میں تو تو انہوں میں ملنا ہوں شو تھوڑا کرانا ہوں تو اسی پہنچو تو میں شو دے پیسے جبی صاحب نے دے دیا کیا بات ہے رانا صاحب اللہ تعالیٰ آپ کے دسترخان میں آپ کے رزق میں مزید وسط عطا کریں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ آپ وہاں پہ کنٹریبیوٹ کریں میرا کوسچن بابورانہ صاحب سے ہے کہ عام طور پر ہر گلوکار گائکی کا آگاز نات خوانی سے کرتا ہے تو کیا آپ نے بھی اپنا آگاز نات سے ہی کیا تھا میرا آگاز جو تھا وہ نات سے ہی تھا ریڈیو ریڈیو فیصلہ با سینٹر سے میں نو دس سال کی ایج میں کونسی نات تھی وہ وہ سر پنجابی کا ایک کلام نات کا کھوڑا سا انایت رائیہ سونے آن مدینے وال جا کے میرا وی سلام آخ دیں جالی روزے دین سینے دے نہ للا کے میرا وی سلام آخ دیں رایا سونے آن جنیت سب حالاتِ حاضرہ پہ کوئی شیر ہی سنا دیں مشکل کام ہے آپ نے بڑے ڈیلے سے موزے آرام سے کہہ دیا حالاتِ حاضرہ پہ کوئی شیر ہی سنا دیں حالاتِ حاضرہ پہ شیر سنانا جو ہے نا جان تھیلی پہ رکھنے کے بڑا ہے اللہ موقع دے تو اسے کوئی باغ آنا ہے جرمِ الفت پہ ہمیں لوگ سزا دیتے ہیں جرمِ الفت پہ ہمیں لوگ سزا دیتے ہیں کیسے نادان ہیں کیسے نادان ہیں شولوں کو ہوا دیتے ہیں کیا بات ہے بابا 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 ساہر لگانوی کا شیر ہے ہاں جی ہے لیکن جس طرح تسی کیا تو اڈائی ہو گیا ہاں شیر ہوندہ دے چھنگا ہی ہے وہ چھو اپنا زور پا دنے جو میں شاہن شاہ اکبر انار کلی نو دیوار چھوڑ دے گئے انار کلی کو دیوار میں چھوڑ دیا جا اور انہوں دے شاہر دا نال آیا کہ کی بجے شاہر لو دیا آنی دا جی اچھا جی آرڈینس کا سیگمنٹ ختم ہونے کو جا رہا ہے سوہانہ کا سوال رہتا ہے ہاں ٹھیک ہے جی سوہانہ کا سوال آج کا یہ ہے کہ دنیا کا وہ کون سا شہر ہے جس کا نام الٹا کر دیا جا تو ایک بہت ہی خوبصورت پرندے کا نام بنتا ہے آہا کوئی ہنٹ نہیں کہہ رہے شہر بھی بہت خوبصورت ہے اور پرندہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے روم آہ 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 زمدر میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ روم دنیا کا وہ شہر ہے جس کے بارے میں سب سے زیادہ انگریزی میں بھی اور دیگر زبانوں میں بھی محاورے مشہور ہیں ضرب الامثال ہیں وائل ایٹ روم ڈو از در رومنس ڈو جب آپ روم میں ہوتو تو رومیوں والا رویہ اپنا لو روم ایک دن میں نہیں بن گیا تھا آہا اس طرح کئی ایک لمبی لیسٹ ہے روم کے بارے میں روم وز برننگ آہا نیرو وز کیسلنگ وہ یہ بہت مشہور روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا آہا نہیں سر روم ویسے ہیں تو خوبصورت ہے آہ کہتے ہیں پہلے خوبصورت تھا اب گندہ بہت ہو چکا ہے روم سر یہ رومنگنتی بھی روم کی ہے رہے ہو جریح صاحب ای توسی دے لو پھر کہندے ہو کہ بتمیزی پہلوں کردیں اب کیا ہوگی ہے اوہ دے لو انہاں Briefانکوالجھیں کھالوی گلھیں کردیں مجرد سے بات کرو یاد کھالوی گلھیں کریں ہمارہ ہوگا نا 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 نہو دیکھو ناں ڈیپٹی کمیشنر خانوار لگے ہوئے سرہا ہم نا نا نہیں چاہے لٹی تھی یہ کہنے اللہ کیو سرہ نا نہیں کہا بسکوٹ دینا ہے انہوں نے فیر بھنی اور لال تو پکا کونسا بسکوٹ کے سینڈر پر ریڈ جیم ہوتا ہے ہاں جی سار وہ ہی اور لال کھا لیندنے باقی بسکوٹ سیڈ دن دے اینے انہوں نے لال تپکا چھڑتا ہے بسکوٹ پھاڑ کے لینے لال پینسل تپکا پڑا اپنا پڑا کال چال نکل چھابا سارا دے لو انہوں نے دیکھ کے نا اے بھی ہون پروٹوکول مانگ دے نے حلالکہ ٹی وی آلین ہے انا دن پروٹوکول نہیں مانو کیا ہیں وہ کرتے ہیں جو موں میں آتا ہے بول دیتے ہیں